بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر ڈیر سٹوڈنٹس مایکروسافٹ وینڈوز کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وینڈوز کے حوالے سے وہ پیج نمبر 83 سے ہم پڑھیں گے دیسکٹاپ آئیکنز کو ہم ڈسکس کریں گے دیسکٹاپ آئیکنز کے بعد ہم اس کی ارینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں سسٹم ٹری کو ہم ڈسکس کریں گے اور سسٹم ٹری کے بعد جو ہے وہ ہم ٹاسک بار کے بارے میں اور اس کی اجزاء کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے تو بیٹا یہ چونکہ پریکٹیکل نیچر کا ہمارے پاس ہے آپ نے بک ریڈنگ یہاں سے کر لینی ہے لیکن جو چیزیں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم ڈسکٹاپ کے آئیکنز کی بات کرتے ہیں جب آپ windows کو انسٹال کرتے ہو نا وہ windows 7 ہو سکتی ہے یا windows 10 ہو سکتی ہے یا جو بھی windows ہو سکتی ہے جب windows 2000 یا 7 سے پہلے تھنا تو ہمارے پاس my computer my documents اسی طرح recycle bin اور اور my network places ٹھیک ہے اور ایک انٹرنیٹ ایکسپلورر کے نام سے یہ پانچ آئیکنز جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈسکٹاپ پہ آتے ہیں یعنی یہ پانچ مائی ڈیفالٹ ڈاکومنٹ جو تھے یہ وہ آئیکنز تھے مائی کمپیٹر جو ہے یہ اب windows 7 اور 8 کے اندر this pc کے اندر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ this pc کا آئیکن ہے مائی ڈاکومنٹ جو ہے اس کی جگہ پہ آپ کا یوزر نیم لکھا جاتا ہے جو آپ کا یوزر نیم ہوتا ہے نا یعنی آپ نے میں نے اس وینڈو کے اندر اپنے خیو کے نام کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو یہ یہ جو آپ کا آئیکن ہے یہ پروفائل کا آئیکن ہے اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ساری آپشن جو ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو میں فائلوں کو ہائیڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں نہیں ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے ڈیسٹاپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مائی ڈاکومنٹس وہ والا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یہاں سے بھی آپ ڈاکومنٹس کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یوزر نیم کے ساتھ چینج ہو گیا جو ریسائیکل بین ہے وہ سیم آج بھی موجود ہے یہ دیکھیں جی یہ ریسائیکل بین کا آئیکن ہے مائی نیٹ ورک پلیسز والا جو ہے یہ صرف اس کا نام جو ہے وہ اب نیٹ ورک رکھا گیا ہے نیٹ ورک اس کا نام رکھا گیا ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کا جو آئیکن ہے یہ اب مائکروس آفت ایج کے اندر چینج ہو گیا ہے یہ بیکنگ یہ مائکروس آفت ایج یہ براوزر ہے جس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک براوزر ہے تو ونڈو کے اندر بائی ڈیفالٹ کیوں ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے اچھا اچھا اب ہمارے پاس سب سے پہلے تو مائی کمپیوٹر کس کام آتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم ڈسکس کر لیں جب آپ مائی کمپیوٹر پہ جاتے ہیں اپنے پوائنٹر کو لے کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے انسپٹس پہ ہے آپ کیوں بھی ہارڈ ویر کنیکٹ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی ہارڈ ویرے لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈرائیوٹی لگی رہی ہیں جیسے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیوٹی لگی رہی ہے c, d, d یہ ساری hard drive ہیں یہ cd rome آپ کے computer میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں پر usb کو connect کرتے ہیں تو usb کا icon بھی آپ کو بتا ہے یہاں بن جاتا ہے اگر آپ memory card connect کرتے ہیں تو اس کا icon بھی یہاں پر بن جاتا ہے تو جتنے بھی آپ کے story devices ہیں اگر آپ یہاں پر scanner کو connect کریں گے تو scanner کا icon بھی بن جائے گا جارتی webcam use کریں گے تو آپ کے جتنے بھی hardware آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جتنی آپ کی ڈسک ڈرائیوز ہیں یعنی ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ جتنی بھی ہیں یہاں پر ان تمام کو اکسس کرنے کے لیے آپ کے پاس مائی کمپیوٹر یا آج کی وندوز جو 7, 8, 10 ہے جس میں دس پی سی کو آپ استعمال کرتے ہیں آپ یہ دس پی سی پر کلک کریں آپ کو یہ ڈیوائس جو ہے وہ یہاں پر نظر آرہیں رائٹ کلک کریں تو آپ ان کو مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں یہ لارج آئیکنز کی شکل میں آپ کو نظر آگئے اگر آپ چاہیں تو ان کو جانا وہ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں ڈیٹیلز کے ساتھ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو جو بھی طریقہ آپ کے کو پسند ہے جس طریقے سے بھی آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے آئیکنز کو اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس صحیح ایک آرہا ہے آئیک کمپیوٹر کا اس کے بعد آپ جس ڈرائیو کو دے یہ ایک ہی ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے لیکن اس کی ہم نے پارٹیشنز بنائی نہیں ہے اس کے مختلف حصے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ شو ہمیں ایسے ہو رہا ہے کہ یہ علیہ دا ہارڈ ڈرائیو ہے یہ علیہ دا ہے یہ زیادہ تر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر چونکہ یہاں پہ ہم نے ونڈوز رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ونڈوز کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمیں یہ والا حصہ یہ فارمٹ کرنا پڑتا ہے تو فارمٹ کرنے سے ظاہر ہے ہمارا ڈیٹا سارا ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی ایک ہارڈ ڈسک کو ایک ہی پارٹیشن کی صورت میں رکھیں گے تو پھر اس وقت نئی ونڈوز کرتے وقت یا ونڈوز کو رینسٹال کرتے وقت آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں وہاں سے ڈلیٹ ہو سکتا ہے اس لئے کومن پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ڈسک کے ایک سے زیادہ پارٹیشنز بنا کے اس کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی آپ کو اس کے بعد دوسرا جو آئیکن ہے وہ ہمارے پاس ہے می ڈاکومنٹس کا آئیکن می ڈاکومنٹس کا آئیکن جو ہے وہ اس لئے ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی پروگرام میں یہ میں نے ایک فائل بنائی اب میں نے اس کو سیو کیا تو بائی ڈیفالٹ یہ میری ڈاکومنٹس کے اندر فائل کو سیو کرے گا آپ نے یہاں پر تو ایم ایس پینٹ کھولا یہ دیکھیں گے میں نے پینٹ کا پروگرام کھولا اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈرائنگ وغیرہ بناتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپنے آپ جس فولڈر میں جا کے اس کو سیو کرے گا وہ فولڈر یہ آپ کا ڈاکومنٹس کا فولڈر ہوتا ہے تو عام طور پر ہم جب بائی ڈیفالٹ جو بھی فائلز بنا رہے ہوتے ہیں جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ فائلیں ہماری اس فولڈر کے اندر آ کر سیو ہو جاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اسی میں سیو کرنا ہے آپ جہاں چاہیں فائلز کو سیو مائی ڈاکومنٹس یہ دیکھیں سب سے اوپر والا فولڈر ہے جو تیگ کیے ہوئے تازر کی شکل کا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس میں مزید فائلیں اور فولڈر وغیرہ میں حفوظ کیے جاتے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے کھول سکتے ہیں جس طرح آپ مائی کمپیوٹر کو کھولتے تھے یہ آپ نے اسے کھولا اس کے بعد اس کے اندر ڈاؤنلوڈ بھی پڑے ہیں ڈاکومنٹس بھی پڑی ہے آپ نے ڈاکومنٹس کو کھولا یہ آپ کے پاس پھر وہی قریقہ آپ کو یہ جس طرح بھی نظر آ رہے ہیں آپ ان کو مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ونڈوز سیون ایٹ ہے تو آپ اس طرح کر کے ان کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں یہ ویو کے ریبن میں آئیں اور یہاں سے جو قریقہ آپ کو پسند ہے آپ وہ والا قریقہ ان کے دیکھنے کا آزار سکتے ہیں لیکن جو اولڈ ونڈوز تھی اس کے اندر آپ کو رائٹ کلک کر کے تو ویو کے اندر آ کے جو بھی آپ کو طریقہ کا پسند تھا جو ویو پسند تھا آپ اس کو آینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریسائیکل بین ریسائیکل بین ونڈوز 2000 میں بھی ویسے ہو تھا اور آج کی تو ونڈوز ہے اس کے اندر بھی ویسے یہ ریسائیکل بین میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس ایک فائل پڑھی ہوئی آپ جاتے ہیں کہ اس فائل کو میں ڈیلیٹ کر دوں گے یہ والی ایک فائل ہے آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دیا تو آپ دیکھیں گے ریسائیکل بین کے اندر چلیتے ہیں جیسے آج کل ٹریش کا لفظ بھی اس کے لیے کامنلی یوز ہوتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹریش کا لفظ یوز ہوتا ہے جب بھی آپ کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ریسائیکل بین میں چلی جاتی ہے اور جب آپ اسے ریسائیکل بین سے بھی ڈیلیٹ کر دیں گے تو پھر وہ فائل آپ کے کمپیٹر سے پرمنٹی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی پھر آپ اسے واپس نہیں لاسکتے جب تک کہ آپ کسی ڈیٹا ریکاوری کے پروگرام کو استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہوگی ریسائیکل بین کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آجاتا ہے ہماری نیٹورک پلیسز آپ نے آپ اگر نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ آپ کا سسٹم جو ہے تو آپ اپنے نیٹورک کے دوسرے کمپیٹرز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے نیٹورک میں کون کون سے کمپیٹر جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور نیٹورکی میں سارے کمپیٹرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کمپیٹرز کے ذریعے آپ ڈیٹا بھی ایک سے دوسری جگہ پہ شیئر کرتے ہیں اب میں تو یہاں پہ گھر میں بیٹھا ہوں تو ظاہرہ میں تو کسی نیٹورک کا حصہ نہیں ہوں لیکن آفسز کے اندر یہ نیٹورکنگ کی آپشن بھی استعمال ہوتی ہے جس کی مدد سے لوگ ایک دوسرے کے کمپیٹرز کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کمپیٹر کے ساتھ ریسورسز کو اپنے ریسورسز کو شیئر بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر وہ مائی کمپیٹر میں تو دیس پی سی میں تو ان کو اپنا سسٹم نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اس کو یوزر کو اپنی فائلیں نظر آ رہی ہیں تو نیٹ ورک میں اسے دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ جو کمپیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اسے مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ ورک پلیسز کے بعد آ جاتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر یہ پرانی ونڈوز میں انٹرنیٹ ایکسپلورر ہوتا تھا آج کل اس کا نام جو ہے یہ مایکروسوفٹ ایج ہے ای ڈی یہ ایک براؤزر سوفٹ ویر ہے براؤزر سوفٹ ویر کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم نیٹ پر نیٹ چلاتے ہیں جس طرح کروم کو آپ سارے جانتے ہوگے آج کی دنیا کے آج کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یور نوجوان ہیں وہ چونکہ موبائل کو یوز کرتے ہیں تو موبائل میں کروم ہی ہوتا ہے لیکن کروم کے ساتھ ایج بھی اسی طرح کا ایک براؤزر سوفٹ ویر ہے چونکہ انڈروائیڈ کے اندر ایج نہیں ہوتا تو اس لیے آپ اس کو نہیں جانتے ٹھیک ہے لیکن ایج بھی اسی طرح کا ایک براؤزر ہے آپ جس ویب سائٹ کو کھولنا چاہیں گے آپ اس کا یہاں پہ نام لکھیں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آگے یہ اخبار ہم نے کھول لیا جی اچھی خبر ہے جو بھی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ بھی ایک براؤزر کی طرح کام کرتا ہے یہ مائکرو سوفٹ نے بنایا ہوا ہے اور گوگل جو ہے کروم جو ہے یہ گوگل والا نے بنایا ہوا تو یہ تھے ہمارے پاس مائکرو سوفٹ ونڈوز کے اندر جو بنیادی طور پہ ہمیں آئیکون اس کے علاوہ جتنے بھی آئیکون آپ کو اپنی ڈیسٹ آپ کے اوپر نظر آتے ہیں یہ جیسے جیسے آپ پروگرامز انسٹال کرتے جاتے ہیں ویسے یہ آئیکون یہاں پر کچھ پیش نہ ہے اس حوالے سے ہم اسے اپنی ڈیسٹ آپ کے اوپر سٹور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ بھی میرے پاس پروگرامز آئیکون عام طور پہ جب ہم کسی پروگرامز کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں کہ اس کا آئیکون جو ہے وہ یہ دیکھیں جو کل کے ویڈیو میں میں نے آپ پروگرام انسٹال کر دیکھایا تھا تو یہ وہ والے آئیکون ہیں یا آپ نے خود سے کوئی فائل اگر اپنی ڈیسٹ ٹوپ کے اوپر سیو کر دی جیسے یہ دیکھیں ابھی یہ فائل میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو میں نے سیو نہیں کی ہے میں اسے کہتا ہوں فائل سیو اور اسے میں ڈیسٹ ٹوپ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا نام دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے سیو کا بٹن دبا دیا اب آپ دیکھیں میں اسے کلوز کرتا ہوں یا اسے میں دیکھتا ہوں تو یہ آئیکن یہاں پہ بن گیا کیونکہ یہ فائل میری یہاں پر سیو ہو گئے سمجھ آگئی بات کیجئے تو یہ ہمارا تھا آج کا پہلا ٹاپک کے ہمارے پار ڈیسٹ ٹاپ کے جو میجر آئیکن ہیں ان آئیکن کو غائب بھی کیا جا سکتا ہے دیکھا ڈیسٹ ٹاپ آئیکن سیٹنگ ہے تو آپ دیکھیں پانچ آئیکن جس کے اندر موجود ہیں کمپیوٹر کا یوزر فائل کا نیٹ ورک کا ریسائکل من کا اور کنٹرول پینل کا اگر آپ یہاں سے مثال کے طور پر کمپیوٹر کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ آئیکن اب آپ کو اپنی سسٹم ٹری جو ہے یہ دیکھیں کلاک کو چھپانے ظاہر کرنے درجہ طریقہ اختار کریں سسٹم ٹری ہمارے پاس کون سا ایریا ہوتا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ کتاب میں جو ایریا بنا ہو ہے تو سسٹم ٹری کا ایریا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ٹاسک بار کو سٹارٹ مینیو اوپن ہوتا یعنی یہ چیزیں آپ دیکھ چلے جائیں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاسک بار ہے اس کے تین ہی سٹارٹ کا بٹن ہے نمبر ٹو جو ہے وہ کوئک لانچ ہے ٹھیک ہے اور نمبر تری جو ہے یہ ہمارے پاس ہون ویری رائٹ جو ہے یہ سسٹم ٹری ہے یہ دیکھ لیں سٹارٹ بٹن ہمارے پاس یہ ہے اس پر کلک کریں تو سٹارٹ کا مینیو کھلتا ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ جو آئیکن بنے ہوئے ہیں جن پر ہم سنگل کلک کرتے ہیں تو پروگرام ہمارا چل جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کروم پہ میں بار کہتے ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں آگے یہ والا حصہ ہے جہاں پر آپ کو کلک نظر آرہا ہے انگلش اور اردو جو زبانے آپ نے انسٹال کیوئے ہیں والیوم کنٹرول آپ کو نظر آرہا رہا رہا مائکرو فون نظر آرہ کچھ چیزیں یہاں پر ہیڈن بھی ہوتی سال میں ٹاسک بار سیٹنگ آگئی ہے جی آپ نے اس میں سے کس کس چیز کو آن کر نا ہے اور یہ ٹاسک بار کی لوکیشن بھی ہے ہم اس کی لوکیشن کو ٹاپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی ٹاسک بار جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر آگئے جی ہے اس طرح بھی آپ اس کی لوکیشن کو کر سکتے ہیں اگر آپ رائٹ کریں گے تو آپ کی ٹاسک بار آپ کے رائٹ پہ آجائے گی آپ نے اگر اس کو لیفٹ کر لیا تو آپ کی ٹاسک بار جو ہے وہ لیفٹ حصے پہ بھی آجائے جہاں پر آپ پر پسند ہے آپ اپنی ٹاسک بار کو سب سے پہلے تو وہاں پہ کر لیں اس طرح ٹاسک بار کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں فل بھی رکھ سکتے ہیں ہائیڈ کریں گے تو یہ یہ نظر نہیں آتی لیکن جیسے ہم یہ پہ پوائنٹر کو لے کے آتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آنا شروع اس کے اوپر موچ ٹھیک ہو گیا ٹرن سسٹم آئیکنز آن آر آف ہے یہ مہر پاس آگئے یہ دیکھو یہ سسٹم ٹری آگئی آن آف کریں تو آپ کو کلاگ یہاں سے غائب ہو جائے گا اسی طرح والیم کو آف کریں والیم غائب ہو جائے گا نیٹ ورک کو یہ آپ جب میں آن آف کرتا ہوں تو آپ نے اس جگہ پہ دیکھ نظر لوکیشن کو آپ آن آف کر سکتے ہیں ایکشن کو کر سکتے ہیں ٹچ پیڈ کے بارے میں جتنے بھی آئیکنز آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہاں پہ آن یا آف کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تاسک بار تاسک بار کے تین حصے ہیں جب جیسے ہم کسی پروگرام کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پروگرام یہاں موجود ہے اور اس کے اوپر یہ آرہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ ریکارڈنگ والا یہ بھی چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورس بھی یہ ہمارے پاس تاسک بار ہے سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سٹارٹ مینیو اوپن ہو جاتا ہے ظاہر ہے یہ سٹارٹ مینیو اس طرح کا تو نہیں ہے جس طرح کا آپ کو بک میں نظر آرہ ہے یہاں سے آپ اپنے پروگرام کو رن کر سکتے ہیں چلا میموری کے اندر رن کا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ دیکھیں سسٹم ٹری ہو گیا اس کو ہم ہائیڈ کیسے کر سکتے ہیں چلا کیسے سکتے ہیں ٹاسک بار کی جگہ تبدیل کرنا بھی ہو گیا ٹاسک بار کو آٹو ہائیڈ کرنا میں نے کر کے تو نہیں دکھا لیکن آپ ٹاسک بار کی سیٹنگ کو یہاں سے اوپن کر کے تو آپ اسے ہائیڈ یا آٹو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کمبائن ہے ہم اسے کمبائن آگئے اس میں آٹو ہائیڈ میں خیال یہاں پہ آپشن ہے کہیں آٹو ہائیڈ کر سکتے ہیں اس سے پھر یہ آپ کو نظر نہیں آئی سٹارٹ کا بٹن آگیا جی سٹارٹ کے بٹن کو ہم نے دیکھ لیا سٹارٹ کا بٹن ہمارے پاس یہ انتہائی بائیں جانب ہوتا ہے کلک کرنے سے سٹارٹ کا منیو کھلتا ہے یہ پاور کا بٹن ہے بند کرنے کے لئے یہ سیٹنگ ہے جس طرح کنٹرول پینل اوپن ہو جاتا ہے اور اسی طرح مختلف ہمارے پاس آپشن نظر آئیں گی اگر آپ کی بورڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کے کی بورڈ کے اوپر آلٹ اور کنٹرول کے درمیان ایک بٹن ہے جس کے اوپر اسی طرح کا نشان بنا ہو اگر آپ اس کو بھی دمائیں تو سٹارٹ کا منیو اوپن ہو جاتا ہے اور اگر آپ کنٹرول کا بٹن دبا کر اسکیپ کے بٹن کو دبائیں گے تو تب بھی آپ کے سامنے سٹارٹ کا بٹن اوپن ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ سٹارٹ کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے سٹارٹ منیو جو ہے نا وہ آجاتے کوئی کلانچ بار کو بھی ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ریسائیکل بن جو ہے اسے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ریسائیکل بن کا کام تھوڑا سا کر کے دیکھ کوئی بھی فائل اگر آپ ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ رائٹ کلک کیا تو یہ فائل آپ کی ریسائیکل بن میں آگئے ریسائیکل بن میں آپ اس فائل کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ آتی ہے نمبر ون تو ایمٹی کر دیں تو یہ یہ ہمارے پاس ریسائیکل بن کا کردار ہے اگر آپ نے کوئی بڑی فائل کر دی جو اس فائل کا سائز ریسائیکل بن کے سائز سے بڑا ہے ریسائیکل بن کا سائز کیا ہوتا ہے جتنی ہارڈ ڈسکی کپیسٹی ہوتی ہے اس کا دس پرسنٹ حصہ جو ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ٹاسک بار کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے جی ماؤس کا استعمال اب رہ گیا ہے میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کو بتاؤ میں بتاؤ رہا تھا کہ ریسائیکل بین کا کتنا سائز ہوتا ہے آپ کی ہارڈ ڈسک ہے ایک سو ڈھنجا جی بی ایک سو ڈھنجا جی بی کا دس پرسنٹ اگر ہم نکال لیں یہاں پہ کلکولیٹر چلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلکولیٹر آگیا اور لکھا 158 اور ملٹیپلائ بائی 10 اور ڈیوائیڈ بائی 100 ڈیوائیڈ بائی 100 یہ 15.8 یعنی 15.8 جی بی کی اگر آپ فائل ڈیلیٹ کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے زیادہ فائل آپ ڈیلیٹ کریں گے تو وہ فائل پھر سائیکل میں بھی نہیں جائے بلکہ پرماننٹ آپ کے کمپیوٹر میں سے وہ فائل ڈیلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے بتا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ کی بک کے مطابق ہم پیج نمبر یہ کون سائید 89 ہوگا شاید 88 پیج تک ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں انشاء اللہ یہاں سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے اور کل ہم مائکرو سوفٹ پینٹ میں ماؤس کا استعمال اور ماؤس کے فنکشن اور ماؤس کے بٹن کے اوپر بات کریں اللہ حافظ